دوستو آج ہم بات کرنے والے ہونڈے کریٹا کے ایکس ویرینٹ کے بارے میں وہ بھی ڈیزل موڈل کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ویرینٹ سب سے کفایتی ویرینٹ مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو سبھی وہ فیچرز مل جاتے ہیں جو آپ کی سامانے ضرورت کے ہوں اور ریٹ بھی اس کی واجب ہے لگ بگ تیرہ لاکھ پچاس ساڑھ جار میں یہ اون روڈ ہو جاتا ہے اگر ہم تھوڑے ایڈوانس فیچرز کے اور جائیں تو اگر اس کی ٹوپ موڈل کی قیمت دیکھیں تو بیس لاکھ میں اون روڈ ہوتا ہے اگر اس کے اور ٹوپ ویرینٹ کے انجن کے بات کریں تو سیم آتا ہے بوڈی وغیرہ سب سیم ملتی ہے گئر وغیرہ سب سیم ملتے ہیں لیکن اس موڈل میں آپ کو فیچرز ایکسٹرا ملیں گے لیکن اس کی اتنی زیادہ قیمت بڑھ جاتی ہے کہ اس قیمت میں آپ ایک سوپٹ کا پیٹرول ورزن خرید سکتے ہیں تو اگر آپ بھی کوئی ایسیو خریدنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ہم آپ کو صحیح ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کیوں آپ کو کریٹا ای ایکس ویرینٹ خریدنا زیادہ فائدہ مند ہوگا اور اس میں آپ کو کیا کیا فیچرز ملنے والے ہیں کتنی اس کی قیمت ہے کتنی آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینا ہوگا کتنی آپ کی ایڈی ایم آئی آئے گی دیٹا کے لگ بک سبھی ویرینٹ سیم ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں آپ کو بوڑی کلر بمپر ڈور ہینڈل سائیڈ میرے سب بوڑی کلر ہی ہوتے ہیں تو لگ بک سیم ہی ہوتے ہیں فرنٹ میں اس میں آپ کو بہتی شاندار پروڈیکٹر ہیڈ لیم مل جائیں گے دوسر اوپر آپ کو position رہے ہیں یعنی نیچے آپ کو ڈیاٹر Recogn thumb مل جائیں گے دوسر ایڈ دیاARRY آپ کو ڈیٹا ایم ریننگ ہوگو ڈاز پوںThis star token وسط ویٹے فرنٹ اوپر گریل مل جائیں گے شاندار بلیک پروڈیکٹر isہ wysível ڈول ٹین آپ کو اس میں بمپر ملے گا نیچے کے اور سیلور فنس میں آپ کو اس کیٹ پیلیٹ ملیں گے جو اس کے لک کو اور زیادہ بہتر بناتی ہیں سولہ انچی کا اس میں ٹائر ملے گا اور اس میں بھیل کے پلگے ہوں گے ایلوی ویل اس میں آپ کو نہیں ملنے والے ایکس ویریٹ ہے اور سائیڈ میرر میں آپ کو ایلیڈ ڈی انڈیکیٹر ملے گا سائیڈ میرر اس میں آپ کو فالڈیبل نہیں ملیں گے لیکن اندر سے ایڈزیسٹ ہو جائیں گے پیچھے کے اور اگر ہم نظر دوڑیں تو اس میں آپ کو یہ شاندار دیکھیں ٹائر لیمپ مل جائیں گے نیچے اسکیٹ پلیٹ ملے گا جو کہ سیلور فنس میں ہے بہت شاندار اس کے لک کو بنا رہا ہے بیچے کریٹا کی برینڈنگ ہے ریئر پارکنگ سنسر اس میں آپ کو مل جائیں گے ٹائر لیمپ بہت شاندار ہے اس میں آپ کو سارک فنس انٹینہ مل جائے گا آرک سی پیلر آپ کو سیلور فنس میں ملے گا جو کہ بہت شاندار ہے ٹوپ موڈل میں آپ کو بلیک فنس ملے گا سالی اب دیکھتے ہیں اس کا اندر سے انٹیریئر اور اس کے فنکشن اس کا جو اندر سے انٹیریئر ہے کافی شاندار ہے وائٹ کریم اور بلیک کا اس میں کومبینیشن دیا گیا ہے یہ دیکھیں اس میں آٹینز کا ٹی سکرین میوزک سسٹم لگا ہوا ہے کافی جبردست اس کا جو ڈی کٹ اسٹیرنگ ہے کافی شاندار ہے یہ دیکھیں درائیو کرنے میں کافی کمپرٹ ہوتا ہے اور لوک وائز بھی کافی جبردست ہوتا ہے اور اس پہ جو اوڈیو کنٹرول بغیرہ اس پہ دے گئے ہیں یہ دیکھیں اور دونوں سائیڈ آپ کو ایئر بیگ ملیں گے یہ اس کا ایسی وائنٹ کافی شاندار ہے اس میں کول گلو بکس دیا گیا ہے اس میں اگر آپ پانی کی بوٹل اگر تھنڈی رکھتے ہیں تو تھنڈی ہو جاتی ہے اس کو آپ چاہیں تو بند بھی کر سکتے ہیں اندر سے یہ کول رکھتا ہے اس میں آپ اپنا important document وائز بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں USB charger دیا گیا ہے USB port دیا گیا ہے اور 12V charger socket بھی اس میں اور دیا گیا ہے اس میں digital cluster meter دیا گیا ہے جو آپ کو کافی جانکاری دیتا ہے گاڑی کے بارے میں یہ دیکھئے اسکین کرنے کے بعد اس میں آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ابھی کتنا ٹیمپریچر ہے گاڑی کتنے کلومیٹر چل چکی ہے اور اتنے فیول میں اب کتنے کلومیٹر اور چلنے والی ہے جس جیسے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 134 کلومیٹر اور چلے گی ٹچ سکرین اس میں میوزک سیٹم دیا گیا ہے جس میں آر کا میں ساؤنڈ موڈ چیزر وغیرہ کا اپسن ہے انڈرویڈ اوٹو اوٹو کار پلے جیسے اس میں فنکسن سپورٹ کریں گے کافی اچھا ٹچ سکرین میوزک سیسٹم ہے اس میں کیوں اوڈیو ہی ہے اس میں ویڈیو نہیں چلا سکتے اس میں یوز بھی پورٹ ہے تو اس میں آپ کوئی بھی پینڈ ریو اگر آپ کوئی بھی ڈیوائس میں جوڑ سکتے ہیں اور فون کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ بلیوٹوٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور کنٹرول سٹرنگ پہ دیئے گئے ہیں جسے اگر آپ کول کو ریسیو بھی کر سکتے ہیں میوزک کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں وولیوم کو بڑا یا گھٹا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا جو ایسی یہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں ایسی کے اس کے ہاوا گروہ کو گیرہ مولنے کے لیے یہاں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آرم دیسٹ اس میں بھی اس پیس دیا گیا اگر آپ کو اپنا لگیج رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں انیتہ آپ جب تھک جاتے ہیں تو اپنا ہاتھ یہاں پہ آرام سے رکھ سکتے ہیں ڈرائیو کرتے سمیں کافی کمپٹ ہوتا ہے یہ کافی اچھی اس میں سیٹنگ ہوگی رہا ہے یہ دیکھئے چارو فٹک میں آپ کو بوٹل اینڈ کپ ہولٹر مل جائے گا چارو فٹک میں آپ کو سپیکر مل جائیں گے آگے اس میں ٹویٹر بھی دیئے گئے ہیں دیکھئے چارو اس میں آپ کو پاور وینڈو اور یہ ایسی کی وینڈ کافی جبردست ہیں چارو پاور وینڈو دیئے گئے ہیں اور یہ جو سائیڈ میرے ہے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ بوٹل اینڈ کپ ہولٹر ہے چارو فٹک میں آپ کو یہ ملیں گے لوگ ان لوگ کر سکتے ہیں چارو کو ایک ساتھ یہ دیکھئے کافی شاندار اس کا جو ہے لوگ ہے ٹیلٹ اسٹرنگ اس میں دیا گئے آپ اپنے ہائٹ کے حساب سے اسٹرنگ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جہاں آپ کے فٹ بیٹے وہاں آپ اس کو لوگ کر سکتے ہیں پیچھے کی سیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کافی اچھا اس ویس دیا گیا ہے ریئر ایسی وینڈ بھی دیئے گئی ہے آپ اس کو چاہیں تو بند کر سکتے ہیں ان کو لوگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح لوگ کر سکتے ہیں یہاں تھوڑا چھوٹا اس پیس دیا گیا ہے یعنی پیچھے کے جو پیسنجر ہیں وہ بھی اپ گھر میں سے پریشان نہیں ہوں گے چارو فٹک میں آپ کو بوٹر لینڈ کا پھولٹر یہ دیکھ سکتے ہیں چارو فٹک میں سپیکر آپ کو ملنے والے ہیں ٹوٹر کیول آپ کو آگے ملیں گے وائٹ کریم اور بلیک کا جو کومبینیشن ہے کافی شاندار ہے اس کے لک کو بردست بناتا ہے اس کریٹا میں اسپیس کافی اچھا دیا گیا ہے آرام سے پیچھے کے جو پیسنجر ہیں کمفرٹلی بیٹھ سکتے ہیں آگے کی جو ڈرائیور سیٹ ہے اس کے ہم ہائٹ کو ایڈزیسٹ کر سکتے ہیں اونچا یا نیچا کر سکتے ہیں چلیے اس کا بوٹی سپیس دیکھتے ہیں جب آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ ایک بٹن سا دیا گیا ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھئے کافی شاندار اس کا بوٹی سپیس ہے چار سو تیتس لٹر کا بوٹی سپیس ہے اس میں آپ چار پانچ بڑے بیگ آرام سے اس میں رکھ سکتے ہیں کہیں پر بھی اگر آپ کا پلان ہو گھومنے جانے کا تو اس میں آپ آرام سے بیگ رکھ سکتے ہیں کافی اچھا اس میں بوٹی سپیس اور روم سپیس دیا گیا ہے یہاں پہ آپ جیک اس ٹیپنی وکیرہ دیکھ سکتے ہیں یہاں رکھے ہوئے تھے کافی شاندار بوٹی سپیس ہے اس کا اس کار کو رننگ کرنے میں کافی مجھا ہے کیونکہ اس میں جو فیلنگ آتی ہے مہنگی کار والی آتی ہے اور اس کا جو ڈیس بارڈ وغیرہ جو لک ہے کافی شاندار ہے اور کافی سموتھ لی کمفرٹ چلتی ہے اور اس کی جو شیٹنگ وغیرہ بھی کافی کمفرٹ ہے اور اس میں 1.5 لیٹر کا ڈیسل انجن ہے جو ایک سو پندرہ پیس پاور کے ساتھ دو سو پچاس نم کا ٹوک زینٹر کرتا ہے چود دا سو ترین میں سیسی کا اس میں انجن دیا گیا ہے 1.5 لیٹر کا یہ دیکھیں جو اندر سے جو اس کا انٹیریر وغیرہ ہے کافی شاندار ہے اور کافی سموتھ لیے گاڑی رنن کرتی ہے یہی کارن ہے کہ کریٹا ابھی بھی ٹوپ پر بنی ہوئی ہے اور اس میں ڈیسل کا کمپنی 21 پلس کا مائلیز بتا رہی ہے حالانکہ اس میں 18 سے 19 کا اس میں مائلیز کنفرم آ جاتا ہے ڈیسل میں جو ڈائیمنزن ہے اس کی لمبائی 4300 ایم ایم چوڑائی 1790 ایم ایم ہائٹ اس کی 3635 ایم ایم اور اس کا جو ویل بیس ہے وہ 2610 ایم ایم کا ہے اور اس کی جو فیل ٹیک کیپیسٹی ہے 50 لیٹر کی ہے اس کے بریکنگ میں آگے ڈسک بریک اور پیچھے ڈرم ملیں گے اس کی ٹائر سائز 16 اینچی کا ہے جس میں ویل کے پلاگا ہوا ہوگا اور 6 سپیٹ مینول ٹرانسمیشن اس میں آپ کو مل جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لگ بگ آپ کو سبھی فیچر مل جاتے ہیں ریمانٹ کنٹرول فال ڈیبل کی سینٹر لوگ آپ کو مل جائے گا سنگلاسے جو ہولڈر اس میں آپ کو مل جائے گا کریٹا ای ایکس ڈیزل کی پرائز کی بات کریں تو ایک سولون قیمت 11 لاکھ گون پچاس جار روپے انسورنس 35 جار روپے کا ہے جو کی دو سال تھرڈ پارٹی اور ایک سال کا فرشڈ پارٹی ڈیرو ڈیپ ملے گا آر ٹو اس کا ایک لاکھ ساڑھ جار روپے کا ہے جو ہر اسٹیٹ میں الگ آ سکتا ہے ہریانہ یا پھر اگر ڈلی سے آپ آر ٹو بنواتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سستہ پڑے گا یہ رازستان کا ہے تو توڑا زیادہ ہے ٹی سی اس اس میں جو بھی گاڑی دس لاکھ سے اوپر کی قیمت کی ہوتی ہے اس میں آپ کو ٹی سی اس دینا ہوگا جو اگر آپ ریٹن بڑھتے ہیں تو واپس بھی بن جائے گا تو یہ آٹھ ہزار چھہ سو اٹھارہ روپے کا لگے گا لوگسٹک ہینلنگ چارج تین ہزار روپے کا ہے ٹوٹل اون روڈ کیمت ہو جاتی ہے تیرہ لاکھ پچپنہ جال چھہ سو اٹھارہ روپے اب اگر اس کے ہم لون کی بات کریں تو اگر آپ کے پاس ریٹن فائل ہے یا پھر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہے یا پھر آپ کوئی بڑی کمپنی میں سیلیریڈ ہیں ٹائم لیے آپ کے خاتھی میں سیلیری آ رہی ہے تو آپ اون روڈ کیمت کا ایٹی فائب سے نائنٹی پرسینٹ تک لون کروا سکتے ہیں اگر ہم اس کا اون روڈ کیمت یعنی تیرہ لاکھ پچپنہ جار کا ایٹی فائی پرسینٹ نکالتے ہیں تو گیارہ لاکھ باؤون ایزار دو سو پچھوٹر روپے ہوتا ہے تو راؤن فگر میں اگر ہم گیارہ لاکھ روپے کا لون کرواتے ہیں تو آپ کو دو لاکھ پچپنہ جار چھسو اٹھارہ آپ گورنمنٹ سیرونٹھ ہیں اور گیارہ لاکھ روڈ تک لون کرواتے ہیں تو پھر آپ کی پانچ سال کے لئے بائیس جار پانچسو تیرتر روپے کے ساٹھ ای 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 آئی گی اور دو لاکھ چوون ہزار چارسو نو روپے کا انٹریسٹ لہے گا پانچ سال کا اگر آپ یہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی مر میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں موسیقی